جاتے ہاتے ہم نے سوچا یہ سال کا آج بلکل پہلا ہفتہ ابتدائی ایام ہے اگر ہمارے دو جملوں سے کسی کی ایک زندگی بدل سکتی ہو تو یہ بہت اچھا ہے یہ بڑا زبردست سودہ ہے ہمارا ایک پاکستانی بھائی ہے جو کہ اس وقت بھارت میں موجود ہے اور میری اور آپ کی بہت تھوڑی سی توجہ سے اس کی لٹرلی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے میں گفتگو کرتا ہوں لیکن اس دوران یہ ایک واتس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر ابھی آ رہا ہے جو کہ آتا رہے گا اگلے پانچ منٹ تک یہ آپ واتس ایپ نمبر پلیز نوٹ کر لیجئے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پر یہ منان ہے منان علی سندھ کے شہر ہیدر آباد کے رہائشی ہے جو کچھ سال پہلے تک بلکل زبردست ایک زندگی بسر کر رہا تھا دوہزار سولہ میں ڈاکٹرز نے اس کے والدین کو یہ دل دہلا دینے والی خبر دی کہ ان کا لختے جگر ایک دل کے بہت پیچیدہ آرجے میں مبتلا ہے اس کے والد علی میرانی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے منان کے فوری آپریشن کا مشورہ دیا لیکن یہ آپریشن پڑوسی ملک بھارت میں ہی ممکن تھا تو اپنے لختے جگر کی جان بچانے کے لیے مدد علی نے اپنی بہت قلیل آمدنی اور بچت اکھٹی کی بھارت چلے گئے اس مقصد کے لیے انہیں بھارتی داروں حکومت نئی دلی سے تقریباً پچاس کلومیٹر دور واقعے کے علاقہ ہے وہاں پر جے پی سپتال ہے وہاں سے رابطہ کیا اور معلومات حاصل کر کے منان کے علاج کے لیے رقم سپتال میں جمع کروا دی دوہزار سولہ میں آپریشن ہو گیا کامیابی سے ہو گیا لیکن ڈاکٹروں نے دوہزار ستنہ میں دوسرے آپریشن کی تاریخ بھی دے دی کہ یہ بھی کروانا پڑے گا اور ساتھ ہی آپریشن پر بارہ لاکھ روپے انڈین کا خرج بھی بتا دیا جو منان کے والد مدد علی حیدراباد میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سپرینڈٹ میں کام کرتے ہیں وہ تو وہ ظاہر اتنی بڑی رقم کا سن کر گھبرا گئے لیکن بیٹے کی زندگی بچانے اور اس کی صحت کی خاطر مدد علی میرانی نے اس مرتبہ اپنے گھر کی قیمتی اشیاء اور اپنا ابزیور ان کی والدہ وغیرہ نے بچے کی بیچ دیا سب کو دعا پر لگا دیا کہ شاید ان کا بیٹا اب ٹھیک ہو جائے کام کوشش میں دو سال ہو گئے ہیں اور وسائل کا انتظام ہونے کے باوجود ایک سال اس میں گزر گیا دوہزار اٹھارہ میں یعنی اب سے ایک ماہ پہلے ہی مدد علی اور ان کی اہلیہ اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ پھر زندگی کی امید پر لے کر جے پی اسپتال پہنچے ہیں پندرہ نومبر کو اسی اسپتال میں منان کی اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی ہے لیکن اس آپریشن کے بعد بھی اس کی طبیعت بہتر نہیں ہوئی ہے ڈاکٹروں نے مدد علی کو ایک اور بری خبر سنائی ہے کہ ان کے بیٹے منان کے پھیپڑوں میں خون کا رساؤ شروع ہو گیا ہے جس کے باعث اس کو وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے مسئیبت اور پریشانیوں میں اولاد کے غم کا بوجھ اٹھائے والدین کے لیے ابھی یہ مسئیبتیں ٹلی نہیں تھی ڈاکٹروں نے منان کے علاج پر خرچ کے لیے مزید 20 لاکھ روپے کا خرچہ بتایا ہے اور ظاہر ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کوئی ہو جو ان کے بیٹے کے لیے مسیحائی کا باعث بن سکے ان کے والدین سے ہماری کل بات ہوئی انڈیا سے انہوں نے پیغام بجوا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ آپ دیکھ لیجیے میں نے بچے کے آپریشن کروا یہ ہارڈ کے سرجری ہوئی ہے بڑی آپریشن 24 گھنٹا چلی ہے اس میں جو پیکیج تھا وہ پیکیج میں ساڑھے دس لاکھ روپے میں نے جمع کروا نہیں اب بچے کی طرف بہتر اور غراب ہوتی جا رہی ہے آئیسوی میں ہے ویلٹی لیٹر پر ہے جس کے لیے آماند چاہیے انہوں کو پانچ دن کا مجھے آماند بتایا ہے ساڑھے تین لاکھ انڈین کرنسی دنس دن کے لیے کہہ رہے ہیں ایتنے پیسے میں کہاں سے لے کہاں میں وزیر اعظم امران علی خان کو سیکریٹری ہیلتھ کو جناب ساکر انسان کو تو اس کرتا ہوں خدا کے واسے ہم غریبوں کے مدد کریں انڈیا کے جے پی ہاں سپیٹل میں بیٹھے میں اس لئے ہم بڑی پریشانی میں ہیں خدا کے واسے باکستانی کے میری بیٹیز کے جن بھائیوں کو کہ ہماری مدد کریں ابھی یہ کل کی ویڈیو ہے اس پرگام سے کچھ دیر پہلے ہماری پھر ان سے بات ہوئی ہے بہت زیادہ پریشان ہے اماؤنٹ کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم اس کو چینلائز کرتے کوئی بینک اکاؤنٹ نمبر بناتے پھر اس لئے ہم نے دیریکٹ انی کا کانٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیا ہے واتس ایپ نمبر ہے یہ ایک پاکستانی بھائی ہمارا سال کا آغاز ہے کسی بھی نیت سے اگر کر دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تو پلیس جو ممکن ہو سکے ان سے ضرور رابطہ کیجئے اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و آفیت سے رکھیں انشاءاللہ زندگی رہی سہت رہی تو آپ لوگوں سے کل ملاحبت تب تک کے لیے